بسم اللہ الرحمن الرحیم جس گھر میں عورت کھڑے ہو کر کنگی کرے وہاں اللہ کا کون سا عذاب آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں عورت کھڑے ہو کر کنگی کرتی ہے اس عورت کو ہمیشہ ناظرین آدیث مبارکہ میں بالوں میں کنگی کرنے سے متعلق جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول نے فرمایا کنگی فرمانے میں دائیں جانب سے شروع کرنے کو پسند کرتے ہیں بعض روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی مسواق اور کنگی رکھ دی جاتی جب اللہ تعالیٰ کے نبی رات کو اٹھتے تو آپ مسواق کرتے اور وضو کرتے اور کنگی کرتے لہذا مسلوم یہ ہے کہ جب بالوں میں کنگی کرنے کا ارادہ ہو تو اول سار کے دائیں حصے میں تنگی کی جائے پھر بائیں اور رات کے وقت بھی تنگی ترنے میں حجر محسوس نہ کیا جائے جس چیز کا ذکر یا نہ کرنا رسول اللہ نے فرمایا اسلام نے ثابت نہ ہو اس کے بارے میں سنت کی طرف اسبت ترگے مصنوب کرنا جائز نہیں ناظرین بالوں میں کنگی کرنا تقریباً ہر دھرتہ روزانہ کا معمول ہے ہر مرد اور ہر عورتیں سب بھی اپنے بالوں میں کنگی کرتے ہیں اور اس عمل کو ایک عام عمل سمجھا جاتا ہے لیکن یاد رہے کہ بالوں میں کنگی کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کے دوران آپ کو بہت سی باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے اگر آپ ان باتوں کا دھیان نہیں رکھتے تو آپ کو یہی عمل ناظرین آپ کے گھر میں پریشانیوں اور خیرات کا حبب بن سکتا ہے اور یہ عمل آپ کے گھر کی برکت اور دولت کا ہے اور یہ عمل آپ کے گھر دولت اور برکت کو اصفائیہ کر سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بالوں میں کنگی کرنے کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کاش گھر میں عورت کھڑے ہو کر کنگی کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے بالوں میں کنگی درتے وقت آپ کو کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اس حوالے سے آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے ناظرین اگر ہم اپنے معاشرے میں اردگرد دوڑا نظر دوڑائیں تو ہر دوسرا تیسرا گھر ہمیں معاشی تنگی کا شکار مظر آتا ہے ہر دوسرا شخص بے روزگاری کا رونار ہوتا ہے یہی معاشی جنگی بعض اوقات دھلیلو ناچاکیوں کا سبب بنتے ہیں رشتوں میں دوڑی اور دلوں میں کشدی کا باعث بھی بنتے ہیں ناظرین طلاق کا سبب یہ بھی روزگاری بنتی ہے یا کہیں مجبور باپ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتا ہے اولاد کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جاننے کی کوشش نہیں کی جاتی سب سے بنیادی وجہ دین سے دوری ہے اور اللہ کی ذات پر تبکل کی کمی ہے ہماری خواتین کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ پہلے گھر میں بزرگ خواتین اکثر نوجوان لڑکوں کو مختلف ایسی چیزوں سے روکتی خلاہ کے وقت کرنا مناسب نہیں اور پھر اپنے کی پیچھے کی وجہ بھی بتاتی تھی لیکن حق جزرنے کے ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی بھلائی جا رہی ہیں اور ان باتوں کو فضول سمجھا جانے لگا ناظرین حالانکہ وہ باتیں ان کی عظمائی ہوئی ہوتی تھی پرانے لوگوں میں اقلاق ہوا کرتا تھا اور ان کو اللہ کی ذات پر تبکل تھا بڑے کی تدر کی جاتی اللہ کے تلان تا احترام کیا جاتا اور اللہ کے احترام کی پابندی کی جاتی تھی لیکن وقت حضرنے کے ساتھ ساتھ آسائشیں بڑھتی گئیں اور لوگ ان سب چیزوں سے دور ہوتے چلے گئے بڑوں کی نصیت بری محسوس ہونے لگی یہی وجہ ہے کہ آج کل ہر کوئی پریشان ہے رزق میں بچک نہیں ہر کوئی معافی تنگی کا رونا رو رہا ہے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں بالوں میں تنگی کے پارے میں تو یاد رہے کہ بالوں میں تنگی کرنا برنا اس انڈھار کا حصہ ہے اور حدیث کی الفاظ کا مطلب ہے کہ ہر بات انسان بڑھا ہے برنا اس انڈھار میں لگا رہے یہ صحیح بات ہے یہ ان دونوں میں جس میں بال رکھے ہوئے ہیں وہ بالوں کی تقریب کریں اور روزانہ بالوں میں کبھی منع ہے منع کرنے والی حدیث میں کوئی تعرف نہیں اس لئے ہر شخص کو اپنے بال سمارنے کا موقع دیا گیا ہے البتہ ہر وقت کسی میں لگے رہنے سے روکا گیا ہے چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت بالوں کو سمارنے میں نہ لگے رہیں حدیث کا عالی ترین مقوم ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک شخص کو بکرے ہوئے تندھوں پر بالوں کو ساتھ دیکھا تو فرمایا اسے اپنے بالوں کو سمارنے کی کوئی چیز نہیں ملتی اس حدیث کو ابو دعوت مفانی نے روایت کیا ہے کہ جب رفائی نے اسے صحیح طرح دیا تو ان کی روایت کے روشنی میں ایک دن چھوڑ کر بالوں کو سوارنا مصطحاب ہے بالوں کو سیدھا کرنا اٹیل لگانا بھی شامل ہے کیا راکھ کے باتنگی کرنا جائز ہے ہاں یا نہیں یہ معاملہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن آپ نے تیل لگانا ہے لوگوں میں بہت سی بہت ساری ارمیاں ہیں یہ ایک غلط جھوڑ لگانے کو غلط جا نام توٹی پھوڑ کنگی سے کنگا کرنا ہو سا کھانے میں کشاب کرنے کو غلط سمجھنا دانس سے روٹی کاٹ کر کھانے سے غریبی نہیں آتی یہ چیزیں ہوتی ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہتے ہیں کہ خواب میں کنگی اگر کوئی کنگی کر رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہوگا کہ ایسا شخص اس کی مدد کرے اور اس کا قرض اتارے گا لیکنہا کھانے کے برای گی موسیقی